برما نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دین پر عمل ممکن نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے اگر اس میں استطاعت ہے اگر اس میں طاقت ہے تو اس پر ہجرت کرنا لازم ہے آپ دیکھ لیں آج لوگ کالز آتی ہیں کہ بوس جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھنے دیتا تو اس مجبوری سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اس مجبوری سے تو وطن چھوڑنا فرض ہے جوب چھوڑنا کیوں فرض نہیں ہوگا بھائی اب سمجھ میں آنا ختم ہو گیا یہاں سے اس مجبوری سے ملک چھوڑ دینا کیا ہے واجب ہے کہ آپ اگر کسی ملک میں فرائض و واجبات کو پورے نہیں کر سکتے تو اللہ کا دین پہلے ہے باقی سب چیزیں بعد میں آج فرائض و واجبات کو ہم لوگوں نے بہت ہلکہ لے لیا ہے بہت ہلکہ لے لیا ہے تو اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں اسی طرح جو چیزیں فرض ہیں داڑی رکھنا بھی ضروری ہے اگر آپ کو جوب میں داڑی رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو فتوہ یہی ہے کہ ایسی جوب پھر آپ کے لیے جائز تنخواہ حلال ہے اس کی کیونکہ وہ تو کام کی دی جا رہی ہے تنخواہ تو کام کے عوض میں دی جا رہی ہے نا لیکن آپ کے لیے ایسی جوب کرنا جائز نہیں ہے وہ آپ کو اجازت نہیں ہے شریعت نے جو حکم دیا نبی نے حکم دیا آف اللہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور پوری امت کا اتفاق ہے لوگ ہلکی چھوڑی چھوڑی باتوں پر وہ کر دیتے ہیں کہ یار وہ اصل میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دیرہ تو کیا کریں مجبوری ہے تو یہ اجازت نہیں ہے اس کی اسی طرح آپ اگر سودی بینک میں جوب کرتے ہیں انشورنس میں جوب کرتے ہیں یہ جوب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں مجبوری میں جائز ہے تو حرام کھانا جس مجبوری میں جائز ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا فَمَنِلْطُرَّ فِي مَخْمَسَتٍ اتنی شدید بھوک میں مبتلا ہو جاؤ کہ مجبور ہو جاؤ اور ڈر ہو کہ اگر یہ حرام نہیں کھایا تو موت واقع ہو جائے گی ایسی صورت میں وہ حرام حلال ہو جاتا ہے اور اتنے لقمیں کہ غیر باغی ولا عاد کہ حد سے تجاوز نہ کرے یہ نہیں کہ اس حرام کے کباب بنا گے کھانا شروع کر دی ہے اتنا کہ کمر سیدھی ہو جائے سمجھ میں آرہی یہ بات لیکن آج ہم نے ایک ضرورت کا جو ہے نا خود سے ایک میار بنا لیا ہے کہ بہت ساری چیزیں کیا کر دی ہم نے ضروری ایکچولی یہ بھی ضروری تو ہر قسم کے مفتی بھی مارکٹ میں مل جاتے ہیں آپ کو فتوہ دینے کے لیے کیونکہ کوئی اسلامی حکومت جو کنٹرول کرتی نا لوگوں کو علماء کو کہ بھئی یہ کوئی مستند عالم ہو ایسا سیٹ اپ اب کیا ہو گیا ہے ختم کھولا کھاتا ہے جاہل سے جاہل آدمی یوٹیوب پہ آگے بیٹھا ہے پھر جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہی لبرل لوگ اور حکومت کے حلکار مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے اس میں مولوی ہے کون اور کون جاہل ہے اگر آپ ڈاکٹروں کو بھی کھلی شور دے دیں کہ جو چاہے اپنے کلینک کھول کے بیٹھ جائے تو اس سے زیادہ خطرناک لڑائیاں کس میں شروع ہو جائیں گی ڈاکٹروں میں وہاں آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے وہاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے کنٹرول یہاں کھلا کھاتا کھولا ہوا ہے تو میں یہ احس کر رہا تھا کہ حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے بعض افع علماء یہ کہتے ہیں بینک میں جوب کرنے والے کو انشورنس میں جوب کرنے والے کو کہ دوسری حلال تلاش کرتے رہو جب تک نہیں ملتی اس کو کرتے رہو تو یاد رکھیں مفتی کی اس قسم کی رائے دینے سے وہ جوب حلال نہیں ہو جاتی گناہ پھر بھی ہے کیونکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے اللہ کا سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا کام ہے تو مفتی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ کرتے رہو وہ اس لئے کہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو ابھی تو حرام کھا رہے ہو نا جب آزمائش آئے گی تو ایمان سے بھی جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں ابھی کم از کم مسلمان ہے جوب چھوڑ دے گا تو کافر ہو جائے گا اس ڈر سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرتا رہے لیکن وہ حلال پھر بھی نہیں ہوتی اور اس پہ چترال پھر بھی قیامت کے دن لگیں گے نہیں آری بات تو اس لئے جو علماء مشورہ دے دیتے ہیں نا بعض دفعہ کہ آپ حرام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں فیلحال کریں جب تک وہ خیرخواہی میں ان کو پتا ہے کہ یہ ہے حرام لیکن یہ چھوڑے گا تو اگر کوئی آزمائش آئی روڈ پہ آ گیا تو پھر برا بلا کس کو کہے گا اللہ کو اسلام سے ہاتھ نہ دھولے تو وہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے ایک مشورہ تن ہی ہوتا ہے یہ فتوہ نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے حلال نہیں ہوتی وہ تو اس لئے ہمارے حضرت یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ جب تک دوسری جوب نہیں مل جاتی تو اس کو باقی رکھیں مفتی رشید احمد صاحب تھے وہ کہتے ہیں میں کیسے اس کو کہہ دوں بھئی ایک غلط کام جس کو اللہ نے جائز نہیں کہا وہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ بھئی آپ جوب تلاش کریں اس وقت تک یہ کریں یا نہ کریں یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو قیامت کے دن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے آپ اگر اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اللہ چونکہ میری مجبوری تھی میرے مسائل تھے تو اس وجہ سے میں یہ کر رہا تھا تو آپ کے پاس اگر ایسے دلائل ہیں کہ آپ اللہ کو قائل کر سکتے ہیں قیامت کے دن تو ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دلائل اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے تو پھر نہ کریں تو اسی پہ ڈال دیتے تھے وہ کہ میں کیوں بولوں گے گر بھائی ہمارے گندے پہ رکھے بندوق کیوں چلا رہے ہو تو بھائی یہ جو ناجائز اور حرام کا معاملہ ہے یہ ہلکا نہیں ہے اس کو لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شریعت کے حکم کو توڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں ہے ایسے بھی لوگ ہیں یورپ میں وہ خنزیر جو ہے وہ ڈبوں میں پیک کر کر کے گھروں میں کہنا ہے یار میں وہ میک ڈاللڈ میں جوب کر رہا ہوں تو مجھے وہ برگر پارسل کرنا ہوتا ہے وہ برگر کس سے بناوا ہوتا ہے اس میں خنزیر بھی ہوتا ہے مجبوری ہے جوب تو یہ خنزیر بانٹنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی مجبوری میں شراب بانٹنی کہاں سے جائز ہو گئی تو دیکھو دنیا جو ہے نا دنیا یہ دارال یہ آزمائش کی جگہ ہے اللہ نے مومن کے لیے جنت بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ دنیا میں اس کو آزمائشیں آئیں گی یہ دنیا کافر کی جنت ہے مومن کا قید خانہ ہے آپ یہ چاہتے ہو کہ یہاں بھی مزے اڑاؤ اور وہاں بھی تو ایسا نہیں ہوتا ایسا کرو گے تو بولو نا بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا وہ کافر کہے گا کہ تم بھی خنزیر بیچتے ہو ہم بھی بیچتے ہیں بھی کھاتے ہیں تم بس کھاتے نہیں ہو کیونکہ ویسے ہی اببہ دادہ تمہارے کھاتے ہی نہیں تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا اور درجنوں کھانے کی ویسے ہی اتنی چیزیں ہیں کہ تمہیں کیا ضرورتیں خنزیر کھاؤ تو یہ کوئی اتنی بڑی آزمائش تو نہیں ہوئی کیا خیال ہے تو ہم جھنم میں اور تم کہاں جنت میں تو اس لیے ناجائز سے بچا گئے